کسان بھائیوں نمزکار میں ہوں دسرد داکڑ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پارمنگ یوٹیوب چینل کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم سویابین کی ایک ایسی ویرائیٹی کے بارے میں بات کریں گے جو پچھلے سال سے کافی زیادہ پوپولر ہو رہی ہے اور اس ویرائیٹی کا جو اتپادن ہے وہ لگ بگ پندرہ سے سولہ کونٹل پرتی اکڑ تک ہے اس ویرائیٹی کی پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس ویرائیٹی کا کیا نام ہے اس کی کیا کیا ویسے استائے ہیں کن کن راجوں میں آپ اس کی بہوائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ اس ویرائیٹی کا بیج آپ کہاں سے کھرید سکتے ہیں پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جس سے آگے بھی آپ کو ہماری ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے مل سکے کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جس سویبین کی ویرائیٹی کے بارے میں بات کریں گے اس ویرائیٹی کا نام ہے کے ڈی ایس سات سو چھبیس جسے فولے سنگم کے نام سے جانا جاتا ہے یا کس میں دو ہزار سولہ میں مہاتمہ پولے کرسی بیسو ویدیالے دوارہ وکسیت کی گئی تھی پچھلے سال سے یہ ویرائیٹی مہاراشت میں کافی زیادہ پوپولر ہوئی ہے مہاراشت میں اس کی بڑے پیمانے پر کسان بھائی کھیتی کرنے لگے ہیں اور اس کا اتپادن انہیں اچھا مل رہا ہے اس لئے یہ ویرائیٹی کافی پوپولر ہو رہی ہے اور کئی کسان بھائی اس ویرائیٹی کو لگانا چاہتے ہیں ویڈیو میں ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس ویرائیٹی کی کیا کیا ویسے ستائے ہیں اور کن کن راجوں میں آپ اس ویرائیٹی کو لگا سکتے ہیں اس کا بیج آپ کہاں سے کھرید سکتے ہیں کسان بھائیوں یہ ایک نئی قسم ہے جو ماتر ایک سو پانس سے ایک سو دس دن میں تیار ہو جاتی ہے انہیں ویرائیٹیوں کی تلنا میں یہ ویرائیٹی تھوڑی لیٹ پکر تیار ہو جاتی ہے اس پور ویرائیٹی کی اونچائی بھی انہیں ویرائیٹیوں کی تلنا میں تھوڑی جہادہ ہوتی ہے یعنی کی پودے کی ہائٹ جہادہ ہوتی ہے اس ویرائیٹی کا جو دھانہ ہوتا ہے وہ دھانہ انہیں ویرائیٹیوں کی تلنا میں بڑے آکار کا ہوتا ہے جس قرآن ہمارا اتپادن زیادہ نکلتا ہے اس ویرائیٹی میں نیچے سے اوپر تک برانچنگ نکلتی ہے برانچنگ پر بھی فلیاں لگتی ہے جس قرآن اتپادن کافی ساندھار نکلتا ہے اس ویرائیٹی میں بینگنی رنگ کے پھول آتے ہیں لگ بگ پچاس پس پن دن کے آزباز اس ویرائیٹی میں پھول نکلنا سروح ہو جاتے ہیں اس ویرائیٹی میں مکھے روپ سے بیماریوں کا اٹیک جیسے کی پیلا موجک وائرس اور ایلیوں کا اٹیک کام دیکھنے کو ملتا ہے یا ایک نئے قسم ہے جس قرآن اس میں ابھی تک زیادہ بیماریاں نہیں لگتی ہے کسان بھائیوں اس ویرائیٹی کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے جس قرآن اگر آپ اس ویرائیٹی کی کھیتی کر رہے ہیں تو پرتی اکڑ آپ 20 سے 25 کلوگرام 20 در رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ پاس پاس میں آپ اس کی بوائی کر دیں گے تو اس کی ہائٹ زیادہ ہونے کے کارن پودے میں پھوٹاؤ بھی کمائے گا اور پھل پھول بھی اچھے سے نہیں آ پائیں گے اس ویرائیٹی میں تین دانوں کی فلی لگتی ہے پرتی پودے پر 350 کے آس پاس فلیاں لگ جاتی ہے اتپادن کی بات کریں تو اگر آپ انہوں طریقے سے کھیتی کرتے ہیں تو اس ویرائیٹی سے آپ 15 سے 18 کلوگرام 20 در تک بھی پرتی اکڑ اتپادن لے سکتے ہیں یہ قسم مکھے روپ سے مہاراشت اور دکھسین بارت کے راجیوں کے لئے ریکیمنڈیٹ کی گئی ہے لیکن مدی پدیس میں بہت سے کسان بھائی اس ویرائیٹی کو لگانا چاہتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ بھی اس ویرائیٹی کی خیتی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ ایک پچیتی قسم ہے قسم ہے جو 105 سے 110 دن کے مدی تیار ہوتی ہے اگر آپ کے سیتر میں بارس کم ہوتی ہے تو آپ اس ویرائیٹی کو نہ لگائے اور اس کے علاوہ اگر آپ جب بھی اس کی بھوائی کریں تو آپ اس کی بیج در سنتولت رکھیں اور کسان بھائیوں اگر آپ اس کی پہلی بار کھیتی کر رہے ہیں تو آپ اس کی جہادہ سیتر پر بھوائی نہ کریں میں نے اس ویرائیٹی کا بیج مہاراشت سے 10 کلو گرام بیج مانگوائے ہوئے اور اس کی بھوائی کی ہے آپ بھی اس پرکار سے تھوڑی ماترہ میں بیج مانگوائے کر اور اس ویرائیٹی کا چیئن کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا بیج کہاں سے خرید سکتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویرائیٹی کا بیج خریدنے سے سمبندیت جانکاریں مل جائیں گی آپ ان پر کونٹیکٹ کر اس ویرائیٹی کا بیج خرید سکتے ہیں امیت کرتا ہوں جانکاری پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد